اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خرید سے ہوں گے میرا نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان فرمس سیئر ڈاکٹر ویورز آج کا میرا ٹاپک ٹائپ بار ٹائفائٹ کی ویکسین کے حوالے سے جس کا استعمال ٹائفائٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے ویورز آج میں آپ کو ٹائپ بار ویکسین کے یوزنز بینیفٹ اور سائیڈ ایفکٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائپ بار ویکسین کو یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشروع کریں اور میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ ٹائفائٹ کی اس ویکسین کا غلط استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو کوئی لقصان نہ ہو تو چلیے ویورز جانتے ہیں ٹائپ بار ویکسین کے بینیفٹ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اسمان فرمیس یہ ڈاکٹر سبسکرائب نہیں کیا اور جلدے سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سے ریلیٹیڈ مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ سے مشنہ ہو جائیں ویورز ٹائپ بار ویکسین جسے پاکستان کی ایک نیشنل فامیسٹیکل کمپنی ایمسن فارما بنا رہی ہے ٹائپ بار ویکسین آپ کو اور اچھے اور بڑے میڈیکل سٹورز فامیس اسے بہت سانی مل جائے گی ٹائپ بار کی اس ویکسین کے ایک ایمپیول کی قیمت چھے سے سات سو روپے کے درمیان ہے ٹائپ بار ویکسین آپ کو اور اچھے اور بڑے میڈیکل سٹورز فامیس اسے بہت سانی مل جائے گی ویورز اب بات کرتے ہیں ٹائی فائٹ کی اس ویکسین کے بینیفیٹ یعنی فائدوں کی تو اس ویکسین کا استعمال ٹائی فائٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ تمام لوگ جنہیں ٹائی فائٹ بخار ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ ہونے کے بعد انہیں ار سال ٹائی فائٹ بخار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور ٹائی فائٹ کو بخار کو ختم کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے انٹیوائٹک انجیکشن استعمال کرتے ہیں ٹائی فائٹ کی علامات میں ویورز ٹائی فائٹ سے آپ کو بخار ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں جان نہیں رہتی آپ کے پیٹ میں درد اور مروڑ ہوتا ہے آپ کے ایڈیو میں درد ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی آپ کو مطلب تکلیف ہو تو ویورز اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ٹائی فائٹ کا ٹیسٹ کروائیں اور ٹائی فائٹ کو ختم کرنے کے لیے پہلے آپ میڈیسن جوز کریں اور اس کے بعد ٹائی بار ویکسین کا استعمال کریں ویورز ٹائی فائٹ کی اس ویکسین کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پہلے سال ٹائی فائٹ کی ویکسین ٹائی فائٹ ہونے کے بعد لگوانی پڑے گی اور اگر دوبارہ بھی آپ نے ٹائی فائٹ ویکسین کو لگوانا ہے تو آپ اسی ویکسین کو دوسرے سال اسی مندھ میں لگوائیں بطلب آپ اس ٹائی فائٹ کی ویکسین کو تین سال میں تین دفعہ اگر آپ نے بلفرز آپ کو ٹائی فائٹ بخار ہوا ہے اور آپ نے دوہزار تیس کے جنوری میں ٹائفائٹ کی ویکسین لگوائی ہے تو آپ نے دوہزار چوبیس کے جنوری میں اس کو لگوانا ہے ویورز ٹائفائٹ کی اس ویکسین کے استعمال سے آپ کا ٹائفائٹ بلکل ختم ہو جائے گا اور جو آپ ہر سال ٹائفائٹ کے اتنے مہنگے انجیکشن انٹیپورٹک انجیکشن لگواتے ہیں ٹائفائٹ کو ختم کرنے کے لیے اس سے بھی آپ کی مکمل جان چھوٹ جائے گی ویورز کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مائشفر کیا کریں میرا مقصد صرف آپ کو اچھی میڈسن کے بارے میں ریویو دینا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ٹائی فائٹ ویکسین کے یوزیز یعنی استعمال کی تو ٹائی فائٹ ویکسین کو آپ پٹھوں میں لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹائی فائٹ کی ویکسین کو رگ میں نہیں لگوا سکتے یا آپ اس کو پولے میں لگوا سکتے ہیں ٹائی فائٹ کی اس ویکسین کو رگ میں آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں لگوانا یا اپنی ڈاکٹر کی دایت پر آپ اس ویکسین کو یوز کر سکتے ہیں اور ٹائی فائٹ کی ویکسین کو سال میں ایک دفعہ لگوانا ہے اور دوسرے سال مطلب اسی طرح جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نے جنوری میں ویکسین لگوائیے تو آپ اگلے سال جنوری میں اس ویکسین کو لگوائیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا ٹائی فائٹ مکمل ہتم ہو جائے گا تو اس ویکسین کے استعمال سے آپ کا سر درد کر سکتا ہے آپ کو جہاں پہ ویکسین لگے گی پٹھے میں اگر آپ نے لگوائی ہے تو آپ کو اس جگہ پہ تھوڑا سا درد ہوگا سویلنگ ہو جائے گی اور اس ویکسین کے استعمال سے آپ کے پٹھوں میں کچھا ہو جائے گا پیٹ میں درد ہوگا یا ناو سینٹ وومیٹنگ الٹی اور متی وغیرہ ہو سکتی ہے ویورز اگر اس ویکسین کے استعمال سے اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن آپ کو تو اس اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس ویکسین کے استعمال چھوڑ دیں تو ویورز یہ تھے ٹاری فائٹ کی ویکسین کے یوزز بینفٹ اور سائیڈ افیکٹ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس لفظائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری اس یوٹیوب چینل اسمان فرمیسی ایڈ داکٹر کو ضرور سبسکرائی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت رہا رکھیں اللہ حافظ